اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں جی لیکشن نمبر ٹو جس میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں what is traditional file system کہ traditional file system کیا ہوتا ہے بیسکلی یہ ایک سسٹم ہے جس میں ہم اپنا data کو سٹور کرتے تھے ان دا فرم آف فائلز اور فائلز کے اندر جب ہم data سٹور کرتے تھے تو ہم ڈیفرنٹ یونٹس میں اس کو ڈیوائیڈ کرتے تھے جیسے وہ یونٹس کیا ہوتے تھے وہ چھوٹے سے یونٹس ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا یونٹ ہے جی ہمارے پاس آتا ہے record کہ ہم data کو record کی فرم میں سٹور کرتے تھے اب بسیقلی record کیا ہوتا ہے ریکارڈ ہوتا ہے کہ ایک person ہے اس کے بارے میں ہم آپ moi جتنے میں information ہے وہ ساری ہم store کریں گے اس کو ہم بولیں گے ہم نے ایک ریکارڈ save کر لیا ہے اسی طرح ایک اور person ہے اس کے بارے میں ہم نے ساری information store کی تو ہم کہیں گے یہ ہم نے record نمبر ٹو ایڈ کیا ہے تو کسی ایک بندے کے بارے میں جو ہم store کریں گے وہ بیسیکل کیا ہوگا ایک ریکوڈ ہوگا تو جیسے میں کہتا ہوں جی ایک ہمارے پاس employee ہے تو employee کا جو ID ہے یہ اسی طرح employee کا جو ہمارے پاس name ہے یہ دوسری چیز ہوگی اسی طرح employee کی جو salary ہے یہ اسی طرح employee کا جو gender ہے سبوس ہمارے پاس چاری چیزیں ہیں ایسے زیادہ ہیں تو یہ بیسیکلی ہم ادھر لکھیں گے جیسے ID ہے ہمارے پاس 001 ہے name ہے ہمارے پاس Ali اور salary ہے اس کی 40,000 جنڈر ہے وہ male تو بیسیکلی ہم نے کیا کیا یہ ہم نے ایک ریکوڈ سیف کر دیا تو سمپل سا ہے جتنے بھی ہم پرسن کے بارے میں جتنے بھی وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ ریکوڈ سیف کر رہے ہیں ایک اگر ہوگا تو ہم کہیں گے یہ ایک ریکوڈ سیف ہو گیا اگر دو سیف کریں گے تو دو ریکوڈ تین کریں گے تو تین ریکوڈ تو سمپل ورڈز میں ہم ایک جو ایک رو ہوتی ہے کسی بھی ٹیبل کی اگر ٹیبل کی بات کریں تو اگر میں اس کو ایسے لکھوں ایک میں ٹیبل بناوں تو اس طرح کر کے اور اوپر لکھ دوں جی ہمارے پاس اس طرح ہے اس کو تھوڑا سا expand کر لیتے ہیں تاکہ یہ easily میں اس کو بنا سکوں تو اگر میں یہاں پہ بناتا ہوں ٹیبل سائز میں بڑھا کر کے بناتا ہوں ٹیبل تو یہاں پہ لکھوں گا جی ای 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 نی خالی میں لکھ رہا ہوں جیسے آئی ڈی لکھ رہا ہوں اور یہ کولم ہے آئی ڈی کا اسی طرح کولم ہے ہمارے پاس نیم کا اور یہ ہے سیلری کا اور لاس پہ ہمارے پاس بچا ہے جی جینڈر کا تو یہ میں نے اگر ایک ٹیبل بناوں ایک تو سمس میں ڈیٹا سٹور کروں گا ٹھیک ہے جی اس طرح کولمز کے اندر یہاں پہ لکھوں گا جی زیرو 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 ون زیرو 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 ثری اور نیم جیسے میں نے لکھا علی اسی طرح لکھا فہد ٹھیک ہے جی اسی طرح میں نے کوئی نام لکھ دیا فیمل کا اس کی ہے جی فورٹی تھاؤزن اس کی ہے فیفٹی ٹھیک ہے اس کی کر دیتے ہیں فورٹی فائب اور اس کا جنڈر ہے جی یہ میل ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی میل ہے اور یہ ہے فی میل تو آپ سے پوچھیں جی کتنے ریکارڈز ہیں تو ہم کہیں گے ٹوٹل تین ریکارڈز ہیں کیسے ہم رو کو کاؤنٹ کریں گے یہ رو نمبر ون ہے تو اسی طرح یہ ہمارے پر ریکارڈ نمبر بھی ون ہے یہ رو نمبر ٹو ہے تو یہ ریکارڈ نمبر ٹو ہے یہ ہمارے پاس رو نمبر ٹھری ہے تو ہمارے پاس جو ریکارڈ ہی تو وہ بھی ٹھری ہے معیمین یہ پوری جو ایک رو ہے حوریزنٹل وہ ایک ریکارڈ کو شو کرتی ہے یہ ٹھیک یقینڈ جو ہے رو ہے یہ سیکنڈ ریکارڈ کو شو کرے گی ٹھرڈ رو یہ ٹھرڈ ریکارڈ کو شو کرے گی اور جب یہ آپس میں مل کے سارے ریکارڈ ایک یونٹ بناتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں فائل تو یہ سیکنڈ چیز بھی ہم نے اس میں دیکھ لی کہ بیسیکلی ریکارڈ کیا ہوتا ہے اور ریکارڈ کے بعد فائل کیا ہوتا ہے تو ریکارڈ میں نے بولا ایک ہم رو کو بولتے ہیں اور ملٹیپل اگر ہم ملا دیتے ہیں تو اگر ہمارے پاس ملٹیپل ملٹیپل روز ہوں یا ملٹیپل ریکارڈز ہوں تو وہ ملکے کیا بن جاتا ہے وہ ملکے ایک فائل بن جاتی ہے ہم اس کو فائل بھی بولتے ہیں اور ہم اس کو ایک نام دیتے ہیں ڈیٹا سیٹ کا وہ بھی ہوتا ہے جی ڈیٹا سیٹ تو آپ ساکر کو پوچھے کہ ڈیٹا سیٹ کیا ہوتا ہے تو آپ کہیں گے جب کلیکشن آف ملٹیپل روز ہوں گی یا ملٹیپل ریکارڈز ہوں گے وہ ملکے ایک یونٹ بنائیں گے اس کو ہم بول لیں گے ڈیٹا سیٹ یا پھر ہم اس کو فائل بول لیں گے ٹھیک ہے جی تو ہم کہہ سکتے ہیں جو فائل ہوتے ہیں ملٹیپل ریکارڈز پڑھے ہوتے ہیں کسی ایک چیز کے بارے میں جیسے ایمپلوئے ہیں تو ایمپلوئے کے بارے میں پڑھے ہوں گے اگر ہمارے پاس سٹوڈنٹ ہے تو سٹوڈنٹ کے بارے میں ہوں گے کسی ایک اوبجیکٹ ہے اس کے بارے میں ہوں گے ایسے نہیں ہوگا کہ کچھ سٹوڈنٹس کا بھی اس میں ڈیٹا پڑھا ہوا ہے کچھ ٹیچرز کا پڑھا ہوا ہے کچھ ایمپلوئے کا پڑھا ہوا ہے ایسا نہیں ہوگا اگر ایک فائل ہے تو اس کے بارے میں ایک ہی طرح کا record سارے پرے ہوں گے ایسے نہیں ہوں گے کہ ایک چیز کے بارے میں دوسری چیز کے بارے میں ایسے نہیں ہوں گے اگر ہوں گے تو وہ different files بنی ہوگی ایک student کی ہوگی ایک teacher کی ہوگی ایک employee کی ہوگی اسنال different چیزوں کی ہوگی تو ایک فائل کے اندر ایک طرح کا data ہی store ہو سکتا ہے اس کے بعد آتا جی فائل کی types ہمارے پاس کس کس طرح کی فائل ہو سکتی ہے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا ٹائپس ہیں فائل کی تو ہم دیکھنے جا رہے ہیں جی فائل ٹائپس اور یہ دیکھنے جا رہے ہیں جی یوزیج یوزیج پوائنٹ آف ویو اچھا جی کہ ہم جب فائل کو یوز کر رہے ہوں گے تو ہمارے پاس کتنی فائل ہیں کتنی طرح ہم یوز کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے چیز آتی ہے وہ ہے ماسٹر فائل کے ماسٹر فائل کیا ہوتی ہے تو بیسکلی ایک فائل ہوتی ہے تو جس میں ہم جب بھی ڈیٹا سٹور کرتے ہیں یا جب اس کو بناتے ہیں یا سستم بناتے ہیں تو بھی اس میں کوئی نہ کوئی ڈیٹا پڑا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ جب ہم نے ڈیٹا پرمنینٹ سٹور کرنا ہوتا ہے تو وہ ہم سٹور کرتے ہیں ماسٹر فائل کے اندر اس میں جو بھی ڈیٹا پڑا ہے وہ ٹمپریٹی نہیں ہوگا وہ پرمیننٹ ہی ہوگا تو جو ڈیٹا ہم نے سٹور کرنا ہوتا ہے پرمیننٹ وہ ہم سٹور کرتے ہیں ماسٹر فائل کے اندر اور اس میں میں دوسری بات آپ کو بتائی کہ اس میں ڈیٹا ہمیشہ لونگ ٹائم کے لیے رہتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈیٹا سٹور کیا اور ڈیٹا ختم ہو گیا اور ڈیٹا آپ جب ڈیٹ کریں گے تو ہی ختم ہوگا ادھرہائیز ڈیٹا ختم نہیں ہو سکتا تو یہی تو یوز ہے کہ ڈیٹا میں نے پرمیننٹ سٹور کرنا ہے تو میں کس میں کروں گا ماسٹر فائل کے اندر تو جب یہ بنی ہوگی تب یہ خالی نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتی اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ ایسی فائل بتاؤ جو کبھی بھی خالی نہیں ہوتی وہ کونسی فائل ہے تو آپ بولیں گے ماسٹر فائل ایک ایسی فائل ہوتی ہے جو کبھی بھی empty نہیں ہوتی اور اس میں جو ڈیٹا پڑا ہے اس میں اب کیا کیا operation perform کر سکتے ہیں اس کو اکثر آپ اس طرح لکھتے ہیں سی آر یو ڈی اس اس کو بولتے ہیں کہ آپ ڈیٹا اس میں نیا ایڈ کر سکتے ہیں مین کریئیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یا کیا کر سکتے ہیں آر سے بنتا ہے ریٹرائیو ریٹرائیو کا مطلب تو باتا جی اس میں جو ڈیٹا پڑا اس کو دیکھ سکتے ہیں گیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح جو ڈیو ہے اس کا مطلب ہے آپ ڈیٹ کر سکتے ہیں آپ ڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے جیسے ایک student ہے اس کا phone number ہے اس نے phone number change کر لیا آپ نے اس کو phone number replace کر دیا ایڈٹ کر دیا اس اس کو بولیں گے آپ ڈیٹ کرنا یا اگر کوئی ریکوڈ ہے اس کو ختم کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے ڈیلیٹ کریں گے تو چار طرح کی operation ہے جو ہم perform کر سکتے ہیں ماسٹر فائل کے اندر کسی نئی چیز کو ایڈ کر سکتے ہیں کسی چیز کو get کر سکتے ہیں پہلے سے پڑی ہوئی اس کو just get کر سکتے ہیں یا کوئی چیز ہے اس کو ہم update کر سکتے ہیں یا کسی چیز کو ہم delete کر سکتے ہیں تو چاہتا ہے کہ ہم کام کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس میں ماسٹر فائل بھی ہوتی ہے اور ماسٹر فائل سوری ماسٹر فائل تم نے دیکھ لیے بیک اپ فائل بیک اپ فائل کیا ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈیٹا ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈیٹا ہے ہم کہتے ہیں جی یہ کسی طرح ہم سے گم نہیں ہونا چاہیے ہمیں بہت یوز ہے اس کا بہت سینسٹیو ڈیٹا ہے یا وائٹل ڈیٹا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کا ایک بیک اپ رکھ لیں گے کیوں کیونکہ اگر وہ ڈیٹا کسی طرح ہم سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے یا ڈلیٹ ہو جاتا ہے یا اس میں کچھ چینج ہو جاتا تو ہم کیا کریں گے ہمارے پاس بیک اپ پڑا ہوگا وہاں سے ڈیٹا واپس لا سکتے ہیں تو ایسی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کی ہمیں کوپی کر لیتے ہیں کسی جگہ پر پوس کر لیتے ہیں کسی جگہ پر سٹو کر لیتے ہیں اس جس کو بولتے ہیں کہ ہم نے وہ بیک اپ رکھا ہوا ہے اب اس میں امسی جاتا کے بیک اپ فائل کیسی فائل ہوتی ہے تیمپریری ہوتی ہے یا پرمنٹ کیونکہ اس میں ہم نے ڈیٹا سٹو کرنا ہوتا ہے ڈپلیکٹ کر کے تو یہ ہمیشہ پرمنٹ ہی ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ڈیٹا جو ہے تم ریٹی سٹو کر دیں گے کیوں کیونکہ ہم تیمپریریٹی سٹو کریں گے تو بیک اپ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہی ہیں بیک اپ کا فائدہ ہی تب ہوگا کہ جب ڈیٹا اس میں سٹور رہے گا اور جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی ہم وہاں سے گیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے ڈیفرنٹ فائدے ہیں ہم جتنی بھی آج کل اپلیکشن دیکھ رہے ہیں وٹس ہے فیس بک ہے جتنی بھی اپلیکشنز ہیں اس میں بیک اپ کی اپشن لازمی ہوتی ہے کیونکہ اگر ہمارا موبائل چوری ہو جائے یا موبائل گم ہو جائے یا ہم جاتے ہیں ہم اپنے موبائل چینج کریں اس میں وہی چیزیں دوبارہ لانا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے اپنی ڈیٹا کا بیک اپ لے لیں گے اور ادھر سے واپس ہم گیٹ کر لیں گے ریٹرائیف کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ٹرانزیکشن فائلز یہ کیا ہوتی ہیں تو ٹرانزیکشن فائلز ٹرانزیکشن فائل تو ہم نے بات کی تھی ماستر فائل کی ماستر فائل میں ہمیشہ ڈیٹا پڑھا ہوتا ہے پرمنٹ سپوز اس میں ڈیٹا پڑھا ہوا تھا کسی کا فون نمبر تھا 123 یہ فون نمبر تھا تو میں نے اس کا فون نمبر چینج کر دیا ایڈٹ کر دیا اس کا فون نمبر ہو گیا جی 1234 اس نے فون نمبر چینج کر لے اس کے ساتھ تو جب تک ہمارا ماسٹر فائل کے اندر ڈیٹا اپ ڈیٹ نہیں ہو جاتا تب تک یہ data جو نیا والا data ہے وہ کسی ایک فائل میں ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں transaction file جیسے کہ اس کے نام سے ہی تھوڑا represent ہو رہا ہے کہ transaction کرتا ہوگا ایسی file ہوگی جب data transaction ہو رہا ہوگا من move کر رہا ہوگا تب تک اس میں store ہوگا ایسی file کو بولتے ہیں transaction file اور یہ file ہمارے پاس temporary files ہوتی ہیں جب ہمارا data اس میں update ہو گیا من master file میں update ہو گیا تو ہم یہاں سے data delete کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ data delete نہیں کرتے تو یہ ہماری permanent file بھی ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ یہ use ہم کرتے ہیں means temporary file کو طور پر کیونکہ ہم نے data اس میں transfer کرنا ہوتا ہے تو اس لئے ہم صرف اسے temporary کے لیے use کرتے ہیں ہم اس میں permanent نہیں رکھتے permanent file ہماری کون سے ہوتی ہیں master file اور دوسری backup file اور جو ہماری temporary ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں transaction file تو اس لئے یہ 3 of files جو ہیں usage point of view سے وہ ختم ہو چکے ہیں اب ہم دیکھیں گے ہمارے پاس اور files بھی ہوتی ہیں جس کو ہم بولتے ہیں functional point of view اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں functional point of view یہ کس طرح کی files ہوتی ہیں تو جتنے بھی ہمارے پاس files ہوتی ہیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے file کا نام ایک ہوتی ہے file کی extension جیسے کوئی بھی file ہے suppose ایک picture ہے تو میں نے لکھا جی جیسے song dot jp g جیسے میں نے بولا یہ picture ہے لیکن نام میں نے اس کا song دیا ہے تو اس کا کیا مطلب کمپیوٹر کو پتا چلے گا کمپیوٹر کو پتا چلے گا کہ یہ picture ہے یا song ہے اس کو کیسے پتا چلے گا اس کو نام سے نہیں پتا چلے گا نام اپنی جو مرضی رکھا ہو ہے وہ ہمیشہ دیکھے گا extension یہ جو لکھا ہو ہے dot jpg dot mp4 یا اسے جو چیزیں ہوں گی اس سے اس سے پتا چلے گا اچھا یہ کس طرح کی file ہے اور میں نے کس میں open کرنا ہے کس میں open نہیں کرنا تو یہ جو اکثر لکھا ہوتا ہے dot کے بعد کم از کم ایک character ہوتا ہے maximum چار character ہوتے ہیں جیسے یہ تین character ہیں اسی طرح جیسے ہم نے program c language میں دیکھیں گے تو اس میں dot c لکھا ہوتا ہے اسی طرح ہم دیکھیں تو cpp ہوتا ہے c++ اسی طرح ہم ارپاس java dot java تو کم از کم ایک character ہوتا ہے maximum چار character ہو سکتے ہیں اس چیز سے ہمیں پتا چلتا ہے کمپیٹو کو پتا چلتا ہے یہ کس طرح کی type ہے اس چیز کو ہم بولتے ہیں extension تو اس میں ہم بات کریں جا رہے ہیں دو طرح کی ہم ارپاس files ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں program file اور ایک ہوتی ہیں ہمارے پاس data file پہلے ہم دیکھتے ہیں program file کو program file جیسے کہ اس کے نام سے پتا چلتا ہے ایسی file جس میں program کی instructions پڑھی ہوں گی جو ہم نے program بنایا ہوگا اس کی instruction جو پڑھی ہوں گی ایسی file کو ہم بولیں گے program file جیسے ہمارا source code ہے یا ہمارا object code ہے اس ساری کیساری کیا ہوں گی یہ program files ہوں گی اس کی extension کیا ہو سکتی ہے جیسے ڈوٹ سی ہو سکتی ہے ڈوٹ سی پلس پلس ہو سکتی ہے اسی طرح ڈوٹ جاوہ ہو سکتی ہے اسی طرح ڈوٹ ڈوٹ ایک زی بی ہو سکتی ہے اس طرح کی ڈیفرنٹ files ہمارا پاس جتنے بھی پڑھی ہیں وہ ساری کیساری ہمارا پاس کیا ہوں گی program files ہوں گی لیکن ایسی files جو ہم کسی software کو use کر کے بناتے ہیں یا جس میں data پڑھا ہوتا ہے اس طرح کی files کو ہم بولتے ہیں data files تو data files کیا ہوتے ہیں جی جس میں instructions نہیں ہوتی جس میں کسی قسم کا data پڑھا ہوتا ہے تو کسی software کو use کرتے ہو بناتے ہیں اور جب ہم data software میں save کر رہے ہوتے ہیں اس file کو تب وہ ہم سے پوچھتا کہ اس کی extension کیا رکھنی ہے جیسے ہم MS word کے اندر کو فائل بنائی ہوئی ہے تو MS word میں بنائی ہے اس کی extension کیا ہوگی ڈوٹ ڈوٹ ڈوٹس ہوگی جیسے کوئی picture ہے اس کی file کیا ہوگی ڈوٹ ڈوٹ ڈے پی جی اسی طرح کوئی ہمارے پاس song یا اس کی extension کیا ہو سکتی ہے MP4 ہو سکتی ہے ڈوٹ MP3 ہو سکتی ہے اس طرح کی جتنے بھی ہمارے پاس files ہیں وہ کس میں آئیں گی ہمارے پاس data file میں آئیں گی کیونکہ اس میں different طرح کا data پڑھا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی اس میں last جیس آتی ہے کہ file organization کیا ہوتا ہے اس کا last topic ہے mean last اس کا concept ہے اسی جیس کا file types میں کہ file organization کیا ہوتا ہے file organization اور اس میں ہم دیکھیں گے جی کہ storage point of view سے تو ادھر ہم لکھ لیتے ہیں storage point of view کہ ہماری جو file کی type ہے وہ storage اگر point of view سے دیکھیں تو وہ کون کون سی ہے تو اس میں سب سے پہلے چیز آتی ہے sequential file تو اس اس کو دیکھ لیتے ہیں sequential file کہ اگر ہم بات کرتے ہیں sequential file کی تو کیا ہوتا ہے تو یہ ایک اس میں ایسی file ہوتی ہے جس میں ہم data جو بھی store کریں گے وہ کس طرح store کریں گے sequence کی form میں کریں گے یہ ایسا کہ اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے اس میں data ہم store کر رہے ہیں ہم نے پہلا record رکھا وہ data store ہو گیا suppose میں اس طرح میں بات کرتا ہوں اگر کوئی ایک table ہے تو میں نے data store کیا یہ store ہو گیا sequence میں اس کے بعد دوسرا data store کیا وہ ہو گیا تیسرا data store کرنے وہ ہو گیا اس طرح جتنے بھی data میں store کرنے وہ ایک sequence میں store ہوتے جائیں گے اچھا جی ٹھیک ہے sequence میں store ہو گیا اس کے بعد جب میں نے اسے get کرنا ہے suppose میں search کر رہا ہوں اور مجھے 100 والی value چاہیے تو یہ کیا کرے گا پہلے 1 والے کو search کرے گا پھر 2 کو search کرے گا پھر 3 کو اس طرح کرتے کرتے پہلے 99 کو search کرے گا پھر 100 کو دیکھے گا اس کا مطلب اس کی speed تو کافی زیادہ slow ہوگی کیوں جب data search کرے گا تو بھی sequence میں تو اس کا مطلب اس کا disadvantage ہمارے پاس یہ آ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس data کی speed کافی slow ہوگی لیکن اگر آپ کے پاس بہت زیادہ data ہے آپ اس کو read کرنا چاہ رہے ہیں یا سارے data کو read کرنا چاہ رہے ہیں پھر یہ technique اچھی ہے جیسے یہ class ہے اس میں آپ سبق سننے ہیں سارے student سے سننے ہیں پھر تو آپ start سے پہلے student سے start کریں end والے student تک سنیں تو آپ کو پتہ بھی ہوگا آپ نے کس سے سننے کس سے نہیں سننا لیکن آپ نے اگر کسی ایک سے سننے تو پھر یہ اپروچ ٹھیک نہیں کہ آپ سب کو جا کے دیکھ رہے ہیں میں کس سے سنوں کس سے سنوں اب ڈیکٹ ہی کسی ایک دو بچے سے random نہیں سننے تو زیادہ بیٹر ہے تو اس لیے جہاں پہ ہمیں time کا مسئلہ ہوتا ہے یا ہم کہتے ہیں time ہمیں fast ہی کوئی چیز چاہیے وہاں پہ یہ چیز fail ہو جاتی ہے پھر ہمارے پاس آتی ہے random file یا اس کو ہم بولتے ہیں direct file کہ جہاں پہ ہمیں speed چاہیے ہو یا ہمیں data بہت speed میں چاہیے ہو یا data ہمیں تھوڑا store کرنا ہو تو ہم use کرتے ہیں direct file تو direct file کے سپیلیں غلط ہیں جی direct file یا پھر اس کو ہم بولتے ہیں random file جیسا اس کے نام سے پہلے چل رہا ہے randomly یا direct جیسا کہ میں example لے رہا تھا میں نے اگر کسی ایک student سے سننا ہے تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میں نے کس سے سننا ہے سب کے پاس جا جا کے دیکھوں گا میں کسی بھی randomly ایک student سے سن لوں گا یا جس سے مجھے پتا ہوگا میں نے اسے سننا ہے میں direct اس سے آگے سن لوں گا اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ data کسی جگہ پہ store بھی کر رہے ہوگے آپ نے اس طرح ایک فائل بنائی ہوئی ہے جیسے ہی آپ کے پاس story جا کوئی آپ نے response آپ نے data store کرنا ہے یہاں پہ اس جگہ پہ store کرنا ہے آپ کو اس کا address پتا ہونا چاہیے آپ یہاں پہ جا کے direct data store کر سکتے ہیں تو اس میں بھی ایسے ہوتا ہے آپ کو address پتا ہونا چاہیے کہ آپ data کہاں پہ store کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ data store کر سکتے ہیں لیکن یہ تب useful ہوتے جب آپ نے data تھوڑا store کرنا ہو means ایک item store کرنی ہو پھر یہ بہت useful ہے لیکن جب آپ نے زیادہ data store کرنا ہو پھر یہ useful نہیں پھر آپ کے پاس sequence والے ہی زیادہ بیٹر ہیں اسی دن جب آپ نے data get کرنا ہو تو ایک ہی data get کرنا ہو تو اس approach سے کر سکتے ہیں جیسے وہ ہی example لیتے ہیں آپ نے 100 والی جو item تھی یا data جو 100 نمبر پہ پڑا ہو وہ get کرنا ہے تو یہ پہلے 1 2 3 لے سے لے کے 99 تک search نہیں کرے گا یہ direct جم کرے گا 100 پہ اس سے کیا ہوگا اس کی speed ثورتی سی boost up ہو جائے گی اور آپ کے searching جو ہے fast ہو جائے گی اس کا یہی فیدہ ہے کہ یہ fast ہوتا ہے اور جو sequence ہے وہ تھوڑا سا slow ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس last اس کی ایک type ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی index sequential index sequential اس میں کیا ہوتا ہے جی یہ ہمارے پاس last ہے جی third type ہے اس میں ہر چیز آپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہ پہ جا کے save کرتے ہیں mean جیسے سیکنس میں کیا ہوتا ہے آپ سارا data ایک ہی جگہ پہ کٹھا save کری جا رہے ہیں random میں ہوتا ہے random ہی کہیں بھی save کر سکتے ہیں لیکن ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے mean ایک ہی کسی فائل کے اندر لیکن index sequential میں کیا ہوتا ہے آپ ڈیفرنٹ فائلز میں data store کر رہے ہیں اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی memory بہت زیادہ ویسٹ ہوگی جیسے میں example دیتا ہوں student ہیں ایک class میں نہیں آپ بٹھا رہے ہیں پانچ student ہیں آپ پانچ classes میں بٹھا رہے ہیں یا دو student ایک class میں بٹھا دیئے باقی تین کسی اور میں بٹھا دیئے اس طرح کیا ہوتا ہے آپ کو تھوڑی سی جگہ زیادہ چاہیے ہوگی storage زیادہ چاہیے ہوگی لیکن کیونکہ وہ ڈیفرنٹ جگہ پہ بیٹھے ہیں آپ اس کو sequence میں بھی access کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اس کو randomly بھی access کر سکتے ہیں اگر بات کریں access کی تو randomly بھی access کر سکتے ہیں اور sequential بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا disadvantage کیا ہے کہ آپ کو memory بہت زیادہ use ہوگی تو اس طرح ہمارے یہ سارا جو topic ہے وہ complete ہو چکا ہے اس میں کوئی بھی query ہے آپ اس کو دیکھیں ہمیں بتائیں ہم اس چیز کو دور کرتے ہیں کافی important topic ہے long میں یہ چیز آ سکتا ہے یہ topic آج ہم نے پڑھا کافی important ہے اس کو اپنے long کے لحاظ سے کرنا ہے کافی important ہے board میں آ سکتا ہے long کے لئے سکتا ہے آپ کو اپنے to